اپڈیٹ کریں آپ کو لاہور میں صبح سے شروع ہونے والی بارش کا سلسلہ تھم نہ سکا نگرہ وزیرالہ پنجاب محسن نقلی تمام مصروفیات ترک کر کے شدید بارش میں شہر کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں اسی پر بات کریں گے لاہور کے پیروشیف سلیم شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم شیخ بتائی گا شہر بھر کی اس وقت کیا صورتحال ہے اور نگرہ وزیرالہ کے دورے کے حوالے سے بھی جی نگرہ وزیرالہ پنجاب محسن نقلی جو ہیں انہوں نے آج اپنی تمام مصروفیات جو ہیں وہ ترک کر دی ہیں اور اس وقت وہ لاہور شہر کے دورے پر ہیں مختلف شہر کے علاقوں کا انہوں نے دورہ کیا ہے اور جو ہے مشنہ لاہور ڈی سی لاہور واسا کے حکام اور دگر جو درنج رامیہ کے افتران ہیں وہ ان کے ہمراہ موجود ہیں وزیرالہ پنجاب محسن نقلی نے ہدایہ جاری کی ہے کہ پانی جو ہے نکالنے کے لیے جو ہے وہ پوری طور پر یہ ہے کہ اس وقت شہر میں دو سو ایک ٹا سی جو ہے ملی میٹر بارش ہو چکی اور میں اس وقت گڑی شو چوک میں موجود ہوں اور میں اگر آپ کو یہ دکھاؤں کہ یہاں پر یہاں پر جو پانی کی صورتحال ہے کہ وہ کیا ہے کہ گڑی شو چوک میں جو پانی ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اس ایریے سے جو ہے وہ لوگوں کا نکلنا جو ہے وہ مشکل ہو چکا ہے لوگوں نے جو ہے وہ اس طرح کو طبیباً استعمال کرنا جو کوئی موٹر سیکر سوار گلتی سے یہاں پر آ جاتا ہے تو پھر اس کی موٹر سیکر جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے اس وقت بھی پانی میں ہم دکھا سکتے ہیں کہ تین جو موٹر سیکریں جو ہیں وہ پانی میں بند ہو چکی اور جب سے ہم یہاں پر دیکھیں ہم نے صبحوں سے متدد گاڑیاں اور موٹر سیکریں جو ہیں وہ بند ہو چکی اور یہی حال جو ہے وہ پورے لاہور کے تمام جو نشیبی علاقے ہیں وہ ڈوبے ہوئے ہیں اور جو پوش علاقے ہیں وہ بھی ڈوبے ہوئے ہیں اور صورتیار یہ ہے کہ پانی ابھی تک نکالا نہیں جا رہا بلکہ جو نہر ہے وہ بھی اوور فرو ہو چکی ہے کیونکہ دو سو اکاسی ایم ایم جو بارش ہوئی ہے وہ تبیباً آٹھ گھنٹے کے اندر بارش ہوئی ہے اور ہم کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جی دو سو اکیاسی میلی میٹر بارش آج ریکارڈ کی گئی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ آت سب سے بارش کا سلسلہ جاری ہے لیکن آپ نے گڑی شاہو کی جو سڑکیں دکھائیں سلیم ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پانی بہت زیادہ موجود ہے اور آپ بتا رہے ہیں کہ نگرہ وزیرالہ بھی نکلے ہوئے ہیں دورے پر اس کے باوجود پانی کھڑا ہے تو فائدہ کیا ہوا جی دیکھیں نگرہ وزیرالہ پنجاب جو ہے وہ اس لیے باہر نکلے ہیں کہ وہ لوگوں کو جو انتظامیہ ہے کمیشنر ڈی سی واسا و کام ان کو بتائیں کہ میں خود جو ہے وہ سڑک پر موجود ہوں اور لوگ جو ہے انتظامیہ کے افسان وہ زیادہ سے زیادہ کام کر کے جو ہے وہ بارش کے پانی کو نکالنے کے لیے یقینی بنائے لے کے سورتیال یہ ہے کہ ریکارڈ بارش ہوئی ہے لہور میں دو سو اکاسی میلی میٹر تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ سورتیال انتہائی خراب ہے تمام ج جو علاقے ہیں وہ ڈوبے ہوئے ہیں صرف جو بڑی سڑکیں ہیں جن کا ڈھلوان ٹھیک ہے وہ وہاں بارش نہیں ہے بارش کا پانی کھڑا نہیں ہوا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو مشکات ہوا پانی ہے تو ابھی کون کون سے علاقے زیادہ متاثر ہوئے ہیں اس سے جہاں پر ابھی بھی پانی کھڑا ہے اور کیا سلسلہ ابھی بھی بارش کا جاری ہے جی بارش جو ہے وہ تقیباً آدھا گھنٹا ہو چکے وہ رکھ چکے لیکن جو بارش کا پانی ہے وہ نشیبی علاقوں سے ابھی تک نہیں نکالا جا سکے کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ درین پمپ جو ہے ان کو چلائے جائے اور ہمیں اطراض مسئل ہوئی ہے کئی علاقوں میں جو درین پمپ ہیں ان کو بھی نہیں چلائے گئے جس کی وجہ سے جہاں پانی جتنا تھا وہاں موجود ہے اور کئی علاقوں سے پانی نکالنے کے لیے اچھا سلی شکر جس طرح آپ نے کہا کہ ریکارڈ بارش ہوئی ہے لہور میں لیکن بارشوں کے حوالے سے تو پہلے ہی سے پیش گوئی کی گئی تھی تو کیا انتظامات نہیں کیے گئے تھے زیادہ جی دیکھئے انتظامات تو کیے گئے تھے لیکن جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہ انتظامات ناکافی تھے اور ناکافی انتظامات کی وجہ سے جو ہے صورتحال یہ ہے کہ لاہور شہر کو کلیر نہیں کیا جا سکا آٹھ گیٹس سے جو ہے بارش ہوئی ہے اور صورتحال یہ ہے کہ جو نشیبی علاقے مسلسلہ ڈوبے رہتے ہیں نظر انداز رہتے ہیں وہ آج بھی نظر انداز ہے پوش علاقوں میں جہاں جہاں مزیر علاقہ پنجاب وزر کر رہے ہیں وہاں زیادہ انتظامیہ واسا حکام جو ہے وہ پشینری لے کر پہنچ جاتے ہیں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں یہ گڑی شو چون کی ایک سڑک ہے اس کے ساتھ بھی ایک گڑی شو کی سڑک ہے وہ بھی نشیبی علاقہ ہے وہاں پر بھی جو ہے وہ پانی کھڑا ہوا ہے لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ واسا کا کوئی حکام کوئی اہلکار یہاں پر جو ہے وہ موجود نہیں ہے اور یہی صورتحال رہی تو یہاں پر طبیباً آٹھ گھنٹیں مزی دیکھ جائیں گے پانی کو نکلنے کے لیے تو وزیر علاقہ پنجاب جہاں جا رہے ہیں یا جہاں ان کو معلوم ہے کہ وزیر علاقہ پنجاب کو اس روڈ کا دورہ کروانا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ مشینری اور جو اہلکار ہیں ان کو بے ہی کیا جاتا ہے لیکن جو نشیبی علاقے ہیں وہاں پر جو ہے ابھی تک کوئی واسا کا اہلکار جو ہے وہ موجود رہی ہے جی ٹھیک یعنی کہ واسا کی ٹیم موجود تو ہے لیکن ان سڑکوں پر جہاں جو کے مین سڑکیں ہیں اور اس کے کو نکالا جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود بتایا جا رہا ہے کہ نشیبی علاقے جو ہیں وہ بری طریقے سے متاثر ہوئے ہیں بارش کے بعد وہاں پر ابھی جگہ جگہ پانی کھڑا ہے دو سو اکیاسی میلی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے لوہر میں بارش اور ابھی بھی بارش کا سلسلہ جا رہی ہے گڑی شاہو میں مسلسل صورتحال آپ کو دکھا رہے ہیں یہ تمام مناظر کے جہاں پر بری طریقے سے سڑکیں پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں آنے جانے والوں کے لیے مشکلات کا سامنا ہے لیکن نشیبی علاقے جو ہیں وہ بری طرح متاثر ہوئے ہیں سلیم شیخ ہمارے ساتھ موجود ہے سلیم شیخ بتائیے گا اب یہاں سے پانی نکالنے کے لیے کیا صورتحال ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں بڑی مشینری تو مین سڑکوں پر موجود ہے بلکل یہاں پر کوئی صورتحال نہیں ہے واسا کا کوئی حکام یہاں موجود نہیں ہے اور یہ نکلیکٹس ایریا اس کو تصور کیا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر جو ہے کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی واسا کے اہلکار جو ہے وہ موقع پر موجود ہو یہاں پر جو ڈرینیج پمپ ہیں ان کو موقع پر چلا دیا جائے اور یہاں پر جو نشیبی علاقے ہیں یعنی جو گھر ہیں گھروں کے اندر وہ کافی زیادہ پانی چلا گیا ہوا ہے لیکن لوگوں کو صورتحال یہ ہے کہ یہ صرف ایک گڑیشوں کا علاقہ نہیں ہے اس کے علاوہ بھی کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر جو ہے وہ پانی کھڑا ہوا ہے اور وہاں پر واسا کے اہلکار نہیں ہے بہت سے علاقے بھی بھی ایسے ہیں جہاں پر پانی کھڑا ہے خاص طور پر نشیبی علاقے جو ہیں وہ بری طریقے سے متاثر ہوئے ہیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بیورو چیف لاہور سلیم شیخ اور شکریہ آپ کا